دوستوں آج میں اس گیتہ کی قسم لیتا ہوں کہ آج میں اپنا جو بھی بیجنس آئیڈیا دوں گا ایک دم زینون دوں گا اور ایک ایسا بیجنس آئیڈیا دوں گا جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اور آج میں اس گیتے کی ہاتھ میں رکھ کر یہ بولتا ہوں کہ میرا بیجنس جدی آپ سن لیتے ہیں تو جیون بھر آپ کو کام نہیں کرنا ہے اور آپ کو پھر بھی پیسے آئیں گے یہ میری گیرانٹی ہے اگر اس پلان کو اس جو میں ٹیکنک بتا رہا ہوں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو نشیت ہی آپ اتنا پیسہ کمائیں گے جتنا کی کوئی حد نہیں ہے اب میرے بات کو بڑے ہی گوھر سے سنے گا اگر آپ اپنے زندگی کو لے کر سیریس ہیں آپ اپنے کیریئر کو لے کر کے سیریس ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کچھ بننا ہے تو آج اس ویڈیو کو لاشٹک دیکھئے گا کیونکہ میں ایک ایسا بیجنس کریئیٹ کیا ہوں مارے لیے جیون بدلنے کے لیے کافی ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اپنے کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا بس تھوڑا سا مائنڈ یوز کرنا پڑے گا اور اسی اسی نیم کے تحت اسی رول کے ساتھ میں چل کر کے ہم ایک ایسا بیجنس کھڑا کر دیں گے جو کبھی کوئی کسی کے لیے کلپنا ہوگا تو آج میں کچھ ایسا بیجنس بتانے والا ہوں جو بلکل جینورن ہے اور یہ بلکل پروفبل ہے مطلب بھارت سرکار سے مانتہ فرابت ہے اس میں کوئی درنے والی بات نہیں ہے تو میرے بات کو بڑے ہی دھیان سے سنیے گا دیکھئے میں کسی کمپنی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اپنے جو پردین کا جو اپنا لائف ہوتا ہے جیون ہوتا ہے اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم دکت جھیلتے ہیں اور ہم گریب کے گریب ہی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میرے مائنڈ میں گھوسا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے مائنڈ میں بھی گھوس جائے اور آپ اس کو کر کے ایک آچھا خاصا پیسہ کما سکیں دھیان سے سنیے گا یدی آپ جانتے ہیں یدی آپ فیملی میں رہتے ہیں یدی آپ گھر پہ رہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ ہم پیسے کما کر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پیسے کما کر ہم کیا کرتے ہیں دوست میرے پیسے کما کر کے ہم کیا کرتے ہیں میں جیادہ بار بار ریپیٹ اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پائے دیکھئے پیسے کما کر کے یا تو ہم گھر کھریتے ہیں گاڑی کھریتے ہیں یا پھر اپنے جو سوک کا سمان ہوتا ہے وہ لیتے ہیں جو نیٹ ہوتی ہے ہماری جو جرورتے ہوتی ہیں اس کو ہم پورا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں نا تو یار ایک بات مجھے بتائیے یدی میں کسی کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں وہاں پہ مجھے دس زیار روپے مل رہے ہیں میں اس میں پانس زیار روپے تو خرچ کر دیتا ہوں اپنی نیٹ کو پورا کرنے کے لئے کیا میں گلت کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا ہوں پانس زیار روپے اپنا خرچ ہو جاتا ہے صرف اور صرف وہی جو اپنا بیسک جرورتیں ہیں اپنی سریعر کے لیے اپنی پریوار کے لیے جو جرورتیں ہیں اس پہ ہم پانس زیار روپے خرچ کر دیتے ہیں پھر بتائیے کہ کیا ہم امیر ہو رہے ہیں کی گریب ہو رہے ہیں پیسے لاتے ہیں تو جس دکان سے ہم جاتے ہیں خریدنے کے لئے جس دکان پر جاتے ہیں تو کیا ہمیں وہ دکاندار امیر بناتا ہے کی گریب بناتا ہے گریب بناتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمائی ہوتی ہے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ سب کچھ لے لیتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں ایک ایسا ہی بینس آئیڈیا لیا ہوں جو میرے سمجھ میں آگیا ہے یدی آپ اپنے جندگی کو لے کر سیریس ہیں کہ پلیز میرے بات کو دھیان سے سنیے گا کیجئے گا نہیں کیجئے گا وہ الگ کی بات ہے لیکن جو میں پلان آپ کو بتا رہا ہوں یدی اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں کہ آپ اس کو جرور کریں گے دیکھئے ابھی ہم کیا کرتے ہیں صبح اڑتے ہیں صبح ہوتے ہیں مود ہوتے ہیں مود ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں فیسواس لگاتے ہیں کریم لگاتے ہیں وہی لگاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ناستہ کرتے ہیں یہی سب جو ہمارے مطلب کھانے پینے کی جو چیز ہے اسی کے پیچھے ہم جاتر بھاگتے ہیں اپنے سوک کے پیچھے ہمارے بال ٹینے نہ ہو ہمارا یہ ایسا ہو بلکل یہی دیکھتے ہیں نا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم جس دکان سے خریدتے ہیں کیا اس دکان سے خرید کر کے کیا ہم امیر تو نہیں ہو سکتے نا لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا دکان بتا رہا ہوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک ایسا دکان بتا رہا ہوں جہاں سے یادی آپ سمان خرید لیتے ہیں جہاں سے آپ یادی وہاں سے پرچج کرتے ہیں تو یہ آپ کو امیر بھی بنائے گا اب میں پھروپ کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ کیسے اور کیا کرنا ہوگا میرے ساتھ تھا یہ میں اس بلک بورڈ پر کچھ دکھانا چاہتا ہوں جہاں سے دیکھے گا دیکھیں ابھی جیسے کہ ہم ہر مہینے کم سے کم نہیں کھرچہ کرتے ہیں تو تین چار یار پہ کھرچہ کر دیتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں یار ہمارے فیملی میں چار لوگ ہیں تو سب لوگ سیمپو لگاتے ہیں تیل لگاتے ہیں لگاتے ہیں کی نہیں لگاتے ہیں پھے سواس لگاتے ہیں کریم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اگر بی بی ہے تو وہ یہ ناکون کا پالیش لگاتی ہے ایسے مطلب کھرچے کرتے نہیں یہ سب فیوجیلی خرچہ ہے لیکن یہ ہماری بیسک ضرورتیں ہیں یہ ہمارے اگر ہم خرچیں نہیں کریں گے تو پھر ہم دنیا میں رہنے لائک نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی سمان جہاں سے آپ کریتے تھے صرف اور صرف آپ کو دکان بدلنے ہیں اور دکان میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے ویسٹیج کا دکان اور اس میں کیا پروسیس ہے اور کس طریقے سے آپ امیر بنیں گے میں میں کوئی سپنا نہیں دکھانے والے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کڑورپتی بن جاؤ یہ بن جاؤ یہ سا کچھ نہیں جو جینورن ہے جو گریب انسان اس کو کر سکتا ہے اور کر کے امیر ہو سکتا ہے وہی سیکرٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ میں اکیلے نہیں ہوں میرے ساتھ ساتھ ہزار لوگ ہیں اور ساتھ ہزار لوگ میرے پر بیسواس کرتے ہیں اس لیے میں ایک ایسی کمپنی بتا رہا ہوں جو بھارت میں نمبر ون ہے بھارت میں نمبر ون ہے جی ہاں نمبر ون ہے اس کے مقابلے ابھی کوئی کمپنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب میری بات کو دھیان سنی کرنا کیا آپ کو آپ یہی سوچ رہا ہوں گے نا یار مجھے کرنا کیا ہے تو یہ بتا دیکھیں میں بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تین ہیار کم سے کم پچی سو تین ہیار پر تو خرج ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں زوین کا مطلب ہے میرا سامان خرید لیے آپ اس کے جو ہے آئی ڈی لے لیتے ہیں اس کمپنی میں مطلب کی اس کمپنی سے سامان لیتے ہیں تو بینہ آئی ڈی کا سامان نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ برانڈیڈ کمپنی ہے ایک ایسے کمپنی ہے جو اپنا خود پرڈکٹ تیار کرتی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایک نم سب سے بہتر کوالیٹی کی جو پرڈکٹ دیتی ہے کیونکہ میں نے لیایا میں لگایا میں نے دیکھا اور دیکھ کر کے میں نے پھر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس طریقے سے نہیں بتا تھا اس طریقے سے نہیں بتا تھا آپ کو اب دیکھیں کیا رہنا کیا ہے آپ پہلے میں نے آئے اور پہلے میں نے آپ نے بارہ سوکا سامان خریدا میرے کہنے پر بارہ سوکا آپ نے سامان خرید لیا آپ کو اچھا لگا جب اچھا لگے گا کیونکہ جو بڑیاں چیز ہوتی ہے سب کو اچھا لگتا ہے اچھا آپ اچھا لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کسی اچھی فلم کو دیکھ کر کے آتے ہیں جا کے تیٹر میں اگر اچھی مووی ہے کسی بھی ہیرو کا اچھی مووی ہے تو اس کو آ کر کے ہم بتاتے ہیں نیا ارے یار وہ مووی بہت بڑی ہے تھی اس سے ہم کیا کرتے ہیں پرچار ہی تو کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس میں بھی تو کیا کرنا ہے بتانا ہی ہے یہی کام کرنا ہے بتانا ہے آپ سوچ کریں کتنے لوگوں کو بتا نہ رہے جدنے میلے اتنے کو بتا دو کیا دکت ہے جس کو کرنا ہوگا کرے گا کھریدنا ہوگا کردے گا نہیں کردے گا نہیں کردے گا لیکن اپنا کام ہے پرچار کرنا اگر اچھی چیز ہے تو میں پرچار تو کر سکتا ہوں نا آپ بھی میرے ویڈیوز کو سیر کرتے ہیں کچھ لی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا بلکل سچا بولتا ہے بلکل سچا کونٹین دیتا ہے اس لیے آپ میرے ویڈیوز کو پرچار کرتے ہیں ٹھیک ویسے بھی کیا کر رہے ہیں آپ نے بارہ سو کا سامان کھریدتا اور صرف اور صرف اپنے چھ دوستوں کو آپ نہیں بتایا صرف اور صرف چھ دوستوں کو کیا آپ کے پاس دوست نہیں ہے سیکھڑ دوست ہوں گے آپ صرف ان کو چھ دوستوں کو آپ بتا دو بس بتا دو یار اگر وہ چھ دوست بارہ بارہ سو کا بھی سامان کھریدتے ہیں بارہ بارہ سو کا بھی سامان کھریدتے ہیں تو وہ آپ کا ہوتا ہے بہتر سو روپے اور آپ کو ملتا ہے اس کا کیس بیک جو ملتا ہے وہ ملتا ہے دو سو روپے ٹھیک ہے اب یہ سننے میں بڑا اٹھ پٹا لگ رہا ہوگا اور سوچیں گے اور میں اتنا کروں گا پھر دو سو روپے ملے گا ارے بات سنیے کہانی تو اب سری ہوئی ہے اب دیکھیں کیا کرنا ہے چھے لوگ یادی چھے چھے لوگ کو بتاتے ہیں دیکھیں میرا کام مال بیچوانا نہیں آرہا میں آپ کو مال بیچوانی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کا نیٹورک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کبھی بھی نیٹورک کے تھروپ پیسہ آتا ہے نا وہ پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں آپ کا نیٹورک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اکیلے اتنا نہیں کما سکتے آپ جب تک ٹیم کھڑی نہیں کریں گے آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگا کسی بھی کمپنی میں جاؤ یار مجھے اس ویسٹیج کمپنی کے صرف ایک بات اچھی لگی کہ یہ جو پڑکٹ ہے یہ ہمارے بیسک جردتوں کو پورا کرنے والا ہے میں ہی ہوں کہیں نہ کہیں کھڑیتنا ہوں اس سے اچھا ہے کہ میں ویسٹیج سے کھڑا ہوں اور کچھ لوگوں کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو رقم آپ کو چھوٹا دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ رقم بڑا بھی ہو جائے اور کافی لوگ ہیں جو ارن کر رہے ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں میں سونو سرما جی کو کیونکہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کا ہر ایک ویڈیوز کو دیکھنا ہوں اور اتنے بڑے انسان جو نیس میں چھوٹ کر ویسٹیج میں آ گئے تو کیا یار ہم تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں ہم تو اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ کمس کو اپنا سمان تو کھڑی سکتے ہیں دکان تو بدل سکتے ہیں تو بس اب آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سوڑیے گا چھے لوگ آپ نے جوائن کیا اور آپ کے نیچے جو ہے اگر وہ چھے لوگ چھے لوگ کو جوائن کرتے ہیں چھتیش لوگ ہوتے ہیں چھتیش لوگ ہوتے ہیں اب جو ہے بجنس ہوتا ہے 43,200 روپے گا اور آپ کا جو اگلے مہینے پھرسٹ منت آئے گا آپ کو دو سو روپے دوسرے مہینے آئے گا آپ کو 800 روپے یدی وہ لوگ بھی جو چھتیش لوگ ہیں اگر وہ بھی چھے چھے لوگ کو بتاتے ہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے یہ ایک دن نہیں ہونے والا ہے ایک مہینہ دو مہینہ میں ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس 36 لوگ رہیں گے تو 36 لوگ 6 لوگ کریں گے تو 216 لوگ ہوتے ہیں اب آپ سوچے رہنگے یار اتنے بڑے لوگ کتنے آئیں گے کیسے آئیں گے لوگ کیسے خریدیں گے ارے بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن جن کے پاس ہے ان کے پاس ہے وہ خریدتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ اتنے اپنے سریر پر خرچ کرتے ہیں آپ ویسے انسان کو ڈھڑیے جو جندگی کو لے کر serious ہو جو ایسا انسان ہو جو مطلب میرے طرح ہو کیونکہ میں جانتا ہوں میں اس کو سمجھ چکا ہوں وہ بھی اس کو سمجھ چکے ہیں وہ ہی کر سکتا ہے باقی لوگ تو بے وکوف میں بس ویسے ہی سوچتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ خراب ہے ایسا ہے ویسا ہے لوٹ لیتے ہیں کیا زاتا ہے آپ کا میں ایک بات کہتا ہوں یادی آپ میری بات کو سمجھ رہا ہوں گا تو سمجھئے گا یادی آپ بارہ سو روپے دے کر کے سمان لیتے ہیں اگر اگلے میں ایک کمپنی بھاگ بھی زاتی ہے تو آپ کا کیا زاتا ہے آپ بارہ سو کر سمانتو لے کر آ گئے نا کسی کو دلا بھی رہے تو آپ کو اس میں کیا رسے وہ بارہ سو کر سمانتو پا گیا نا تو بھاگ بھی گئی کمپنی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ بھاگنے والی میسی نہیں ہے یہ کم سے کم دو ہزار چار سے لے کر کے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا اور بھارت میں پہلا نمبر بھی ہے اب میں اگلا بتاتا ہوں کہ اگلا آپ کو کیا کرنا دھیان سے دیکھے گا چھتیش لوگوں نے چھے چھے لوگ کو بتایا تو دو سو سو لگ کا آپ کا نیٹورک ہوتا ہے دو سو سو لگ کا یہ کم ہے دو سو سو لگ یار اگر آپ کے پاس کام کریں گے بینا کوئی ٹائم ویشٹ کیے بینا کوئی اپنا گھر کا کام چھوڑے ہوئے آپ کے پاس دو سو سو لگ کا نیٹورک ہوتا ہے تو آپ کی جو بھیجنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو لاکھ ساٹھ جار روپے کے آس پاس دو لاکھ ساٹھ جار روپے کے پاس بیجنس ہوتا ہے اور آپ کا جو پیمنٹ آتا ہے سیلری آتا ہے کیس بیک آتا ہے جو بھی آپ بول سکتے وہ آتا ہے بائیس ہزار روپے ٹھیک ہے بائیس ہزار روپے اور یدی آپ وہی دو سو سولہ لوگ یدی بارہ سو چھے آنوے لوگ چھے چھے لوگ کو انسپنسر کرتے ہیں دو بارہ سو چھے آنوے لوگ ہو جاتے ہیں آپ کے ٹیم میں اور آپ میں بتاؤں گا کہ کتنے کیسے کیسے پڑھیں گے وہ اپنی اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا میں جو بیسک چیزیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ دو سو سولہ لوگ کو تو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ نے چھے کو جوڑا چھے نے چھے کو جوڑا چھتیس ہو گیا اور چھتیس نے چھے کو جوڑا دو سو سولہ لوگ ہوئے آپ کی جو مہینے کی انکم ہے وہ بائیس ہزار روپے ہو جاتی ہے کوئی برا ہے کیا یار کوئی برا ہے آپ جو بھی کر رہے ہو کرتے رہنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پارٹ ٹائپ میں بھی کر سکتے ہو بتانا ہی تو ہے اور کیا کرنا ہے بتانا ہی تو ہے جتنا بکے گا اتنا آپ کا بنے گا کیا دکت ہے تو دوست یہی کچھ مطلب حساب تھا 1296 بھی لوگ ہو سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ کیسے ہو پائیں گے اگر میں اکیلا آپ کو آپ کو اور ہم کو ملا کر کے پورے ساٹھ ہزار کی میں فیملی اس چینل پر سسکرائب کروا سکتا ہوں تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں بلکل آرام سے کر سکتے ہیں دوستو میرے اس بات کو دھیان سے سمجھئے گا 1296 لوگ جب پندرہ لاکھ پچپن ہجار دو سو کا جب بینس ہوتا ہے جس مہینے میں تو آپ کا انکم ہو جاتی ہے دو لاکھ اکتالیس ہجار دو لاکھ اکتالیس ہجار یہ کوئی برا ہے کیا اتنا تو آپ کری سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ رقم کافی زیادہ لگ رہا ہے لیکن آپ کو سوچ رہوں گے یہ طرح اس رقم پر نہیں پہنچیں گے میرے دوست بہت لوگ پہنچ چکے ہیں بہت لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہم کس دنیا میں ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بس یہی کچھ گھوڑا باگ تھا باقی جو بھی ہے میں اپنے اگلی بیجنو بتاؤں گا لیکن اب میں آپ کو کچھ کام کی چیز بتاتا ہوں یادی آپ اپنے زندگی کو لے کر یادی آپ اپنے زندگی کو لے کر سیریس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا بیجنس کروں کہ کام نہ کرنا بڑے پھر بھی پیسہ ہے تو میرے ساتھ آپ جوائن ہو جائیے اپنا موبائل نمبر آپ کو دے رہا ہوں میرا موبائل نمبر ڈسکرپسن میں لنک ہے وہاں پہ جا کر آجاؤں کیونکہ آج میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور میں خود نیٹورک مارکیٹنگ سے بھاگتا تھا لیکن میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کافی جن پہلے میں سرچ کر رہا ہوں دو مہینے سے اور جو مجھے کمپنی اچھی لگے گی میں اس میں جوائن ہو جاؤں گا آج میں جوائن ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس چینلز ہے اور اس چینل کے پاس جتنے بھی لوگ آئیں گے میں اپنے ڈاؤن لینج جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ کے نیچے آپ کے نیچے اس کو ڈالتا جاؤں گا اور میں ٹیم کھڑا کروں گا اور آپ بھی اور ہم دونوں لوگ محنت کر کے ایک ایسا مقام حاصل کریں گے جو ہمارے لئے کلبنا ہے اور جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میرا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپسن مل دے گا اور آپ مجھے کال اور وارس اپ کیجئے گا کیونکہ آپ جب تک کال نہیں کریں گے وارس اپ نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ مل نہیں پائیں گے اور ایک چیز اور میں آپ کو دعا توں کہ اپنا موبائل نمبر مت لکھئے گا کیونکہ اس سے دھوخہ داڑی ہو سکتی ہے اپنا موبائل نمبر کمنٹ میں مت دیجئے گا اور اور میرا موبائل نمبر کر آپ وارس اپ کیجئے گا تب ہی میں آپ سے بات کر پاؤں گا کیونکہ میرے پاس بھی آلریڈی بہت سارے کام ہے اس لئے میں یہ اس کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ دھیان سے سمجھ لیجئے اگر نہیں سمجھا تو بیڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے یادی آپ اس گھولا کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیگ دیار وہ مقام ملے گا جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کرتے ہیں بیڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم ویٹ کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ سواغت ہے سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو جو ابھی تک آپ نے ٹائم دیا یعنی آپ کے اندر بھی ایک ایسا بھوک ہے جو آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بیڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سسکرائب کیجئے گا ایسا انٹریسٹنگ بیڈیو دیکھنے کے لئے تب تک لئے جائیں بندے ماترم